میں تو امتی ہوں اے شاہِ امم کر دیں میرے آقاب سبحانہ ربکہ ربی رزیزی عمی عی سکاتھ و سلام علی العسلین و الحمد بللہ رب العالمین اللہم نصلي علیہ سجدنا محمد و علیہ آدمی سجدنا محمد بن مبارک و سجد دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خوشیوں کے ساتھ زندگی گزارے گا کوئی انسان نہیں چاہتا کہ وہ پریشان رہے وہ جھن میں رہے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ جتنے دن بھی دنیا میں رہے جت منان کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ رہے عزت کے ساتھ رہے اور انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کے سب بندے اور بندیاں دنیا میں بھی خوش رہے اور آخرت میں بھی خوش رہے نہ انسان چاہتا ہے کہ وہ خوشیوں کے بغیر زندگی گزارے اور نہ انسانوں کا پیدا کرنے والا ان کا محبت کرنے والا مالک یہ جائے جائے مگر اس کے باوجود دنیا کے اکثر انسان ہم سب دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ بھی شاید دنیا میں شامل ہیں کہ دنیا میں خوش اور مطمئن نہیں ہیں جو دیکھنے میں خوش نظر آتا بھی ہے اگر ہم اس کے اندر کا حال جانے کے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ میں اوپر اوپر سے ہستا ہوں اندر سے بہت پریشان دیکھتی عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں چیزیں بڑھتی جا رہے ہیں جیسے کپڑے آج ہم پہنتے ہیں یہ ان کپڑوں سے بہتر ہیں جیسے کپڑے ہم آج سے پچاس سال پہلے پہنتے تھے پہلے ہم جو کھانے کھاتے تھے آج ہم ان سے بہتر کھانے کھاتے ہیں جن مکانوں میں ہم پہلے رہتے تھے ان مکانوں سے بہتر مکانوں میں ہم رہتے تھے جن سواریوں پر ہم آج سوار ہوتے ہیں وہ سواریاں بہت بہتر ہیں ان سواریوں سے جن پر ہم پہلے سوار ہوتے تھے جو جوتے اور جو موزے ہم پہنتے ہیں ایک ایک چیز بہتر ہو گئی لیکن اس کے باوجود یہ بات ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ دلوں کے اندر کے خوشی اور روحانی سکون اور اکمنان بہت کم لوگ ہیں اکثر انسانوں کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ ڈاکٹر ان کے بارے میں یہی بتاتا ہے کہ یہ جو آپ کا برپیشل ہائی رہتا ہے یہ جو آپ کو شگر کی بیماری لگی ہے یہ اس بات کے علامت ہے کہ آپ بہت پریشان پریشان لیتے ہیں اور عام طاق پر ہم اب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بیماریاں غریبوں کو کم اور امیروں کو زیادہ لگتی ہیں ایک بذرگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ امیر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو سب سے پہلے منع کرتا ہے کہ بھی مت کھانا ملائی مت کھانا مکھن مت کھانا یہ مت کھانا اور وہ مت کھانا گوشت مکھانا نمک کم کر دو شکر کم کر دو کماتا ہے امیر اور کھاتے ہیں غریب نہ غریبوں کو شکر کا پریش نہ غریبوں کو نمک کا پریش نہ غریبوں کو گوشت منع نہ غریبوں کو کچھ منع کیا اللہ کا نظام ہے غریب میں سمجھتے ہیں کہ ہم صرف پریشان ہیں امیر تو بہت مزے میں ہوگی ہے لیکن جب امیروں کا ہاتھ پوچھو تو پتہ چلتا ہے کہ غریبوں سے ہزاروں بنو زیادہ امیر پریشان ہے کسی انسان کا مکان اچھا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ آدمی اندر سے بہت خوش بھی ہو امیروں کو اپنے شانداز مکانوں میں بہترین بستروں پر نیو نہیں آتی اور ایک لکشے چلانے والا غریب انسان دھوک میں پرن کے نیچے لکشے پر سو جاتا ہے آرام سے یہ دلوں کی جو کیفیت ہے تھوڑے سبق میں سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ مسئلہ صرف دنیا کا نہیں ہے دھیان سے سنیں جو انسان اس دنیا میں اندر سے خوش نہیں ہے جس کو اندر سے اتمنان نہیں ہے جس کے اندر دل اور اس کی روح ہر وقت خوش دی رہتی خطرہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی وہ خوشیوں سے محروم زندگی گزارے گا اور آخرت میں بھی اس کو جنت کی خوشی نہیں نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ساتھ بھائی بھی تھے عاشق بھی تھے خادم بھی تھے بڑے زبردست صحابی اور بہت بڑے عارم بھی تھے وہ کہا کرتے تھے اِنَّ فِي الدُنْيَا جَنَّةً مَن لَمْ يَدْخُلْهَا لَمْ يَدْخُلْ جَنَّةَ الْآخِرَةَ اس دنیا میں بھی ایک جنت ہوتی ہے جو اس دنیا کی جنت میں نہیں جائے گا وہ آخرت کی جنت میں بھی نہیں جائے گا جو انسان ہر وقت اندر سے خوش رہتا ہے وہ اپنی بیویوں کو بات بات پر ڈانٹتا نہیں ہے وہ خود بھی خوش رہتا ہے دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہے پڑوسروں کو بھی خوش رکھتا ہے وہ دل اس کا مطمئن رہتا ہے اور کاش کی یہ بات سمجھ میں آ جائے جو انسان جس کا دل خوش رہتا ہے وہ کبھی کوئی گناہ بھی نہیں کرتا ہے گناہ تو آدمی اس لیے کرتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے پریشانی سے چھلکارہ پانا چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کچھ خوشی اور سکون حاصل کرنا چاہتا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ بیچارہ یہ نہیں جانتا کہ گناہ کرنے سے کبھی دنیا میں کسی انسان کو سکون نہیں ملا گناہ سے ہمیشہ سکون اور کم ہوتا ہے اور الجن اور پریشانی اور بڑھتی ہے میری پاس سمجھ میں آ رہی ہے آسان زبان بھولنے کی کوشش کر رہا ہے مگر بنگالی تو نہیں جانتا زبانِ یارِ من بنگالی ومن بنگالی نمی دانا ایک شاید نے کہا تھا کہ زبانِ یارِ من ترکی ومن ترکی نمی دانا میرے دوست کی زبان ترکی ہے اور میں ترکی جانتا نہیں تو میں ذرا بدل کر کہہ رہا ہوں زبانِ یارِ من بنگالی ومن بنگالی نمی دانا اتنی فالسی تو آپ بھی سیکھ گئے موسعاد کے دنیا کی سب سے بہت نصفت یہ ہے کہ دنیا کے اکثر انسان خوش نہیں ہیں ہم یہاں کے غریب لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ پریشان ہیں امریکہ کی لوگ تو بہت مزے میں ہوں گے یہ سب اسی وقت تک ہے جب تک آپ خود امریکہ جاؤ گے نہیں اور اللہ کرے کبھی نہ جاؤ گے اچھی جگہ نہیں ہے شریفوں کے جانے بھی جگہ نہیں ہے کوئی جائے تو دین کے دعائی بن کرنے جائے جائے برنا کبھی نہ جائے دنیا میں سب سے زیادہ پاگل امریکہ میں ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پاگل خانے امریکہ میں ہیں دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے امریکہ میں ہیں دنیا میں سب سے زیادہ شراب پینے والے امریکہ میں ہیں جتنے باپ اپنی بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہیں کوئی دنیا میں اس کے اسی گناہ زیادہ پاگل اپنی بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہیں امریکہ میں کیا مطلب اس کا کیا صاف مطلب یہ ہے کہ خوشیوں سے محروم ہیں حالانکہ کیا نہیں ہے دنیا کے لئے حادثیں ان کے پاس سب کچھ موجود ہے مگر خوش نہیں ہے بالکل خوش نہیں ہے میں ایک سب ایک قصہ سنایا کرتا ہوں جو بچپن میں ہم لوگوں نے فارسی کی پہلی کتاب میں پڑھا تھا اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ خوشی کا تعلق کس چیز سے عام طور سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے زیادہ ہوں گے تو بہت خوش ہوں گے یہ سمجھتے ہیں کی نہیں سمجھتے ہیں عام دنی زیادہ ہوگی مکان اچھا ہوگا بلنگ ہوگی گار ہوگی یہ ہوگا وہ ہم بہت خوش ہوں گے ایک بادشاہ سلامت بیمار ہوئے بہت بیمار ہوئے کسی دوہ سے ٹھیک نہیں ہوتے تھے تو دوسرے ملک سے باہر سے بہت بڑے حکیم صاحب بلائے گیا حکیم صاحب نے بادشاہ سلامت کو دیکھا نسخہ لکھا کہ ان کو کسی ایسے آدمی کا کرتہ پہنا دیا جائے جو ہمیشہ خوش رہتا ہو بلک یہ ٹھیک ہو جائے لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بڑا سستا نسخہ ہے بادشاہ اس وقت بیمار ہیں اس لیے خوش نہیں ہیں تو چلتے ہیں وزیر آدم کے پاس پردان منتری کے پاس اور ان سے مانتے ہیں کرتہ وہ تو بہت خوش ہوں گے اس لیے کہ ملک کے سب سے بڑے آدم ہیں ان کے پاس گئے اور ان سے کرتہ مانگا جو مانگ رہے ہو کرتہ بادشاہ بیمار ہیں حکیم صاحب نے نسخہ لکھا ہے خوش آدمی کا کرتہ پہنا دیا جائے وہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ سے بڑھ کر کون خوش آدمی ہوگا اپنا کرتہ دے دیجئے تو وزیر آدم بولے میرے کرتے اور پجانے سب لے جاؤ مگر اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی کا کرتہ تو بھئے آئیں سوری میں کوئی خوش تو رہتا رہتا ہے جب سے نیتہ بنا ہوں خوشی تو آج تک ملی ہے حرام کی کمائی پر کبھی کوئی خوش نہیں ہوا کرتا لوگوں نے سوچا کہ چلو چین تھے یہ بیچارے پھنس گئے ہیں یہ اس کام کی تھے نہیں میرے اشارے کو سمجھنا کھنا آج کچھ بابو لوگ جو بابو بننے کے لائق بھی نہیں تھے وہ پردان منتری بن گئے بیچارے ہمیں ان سے بڑی حمدردی ہے تو چلو چلتے ہیں دیفنس مینسٹر کے پاس فاظرین مینسٹر کے پاس سرسولہ کے پاس سرسولہ کے پاس سب کے پاس کہے سب سے کرتے مانگے سب نے کام دلتے پجام بنیانی سب لے جاؤ مگر اگر یہ شرط ہے کہ خوش آدمی کا کرتا تو بھر باقشاہ کو دھوکہ دینا مناسب نہیں ہے میری بی بی سے پوچھو میں پرچھلے بیس سال میں کبھی خوش ہوا لوگ پریشان ہوں گئے کہ امیر امیر لوگ وزیر لوگ کوئی نہیں اپنا کرتا دے رہا سب کہہ رہے ہیں ہم خوش نہیں ہیں چھوڑو وزیروں کو اور چھوڑو امیروں کو اب چلو غریبوں کے پاس اور چلو دیہاتوں میں وہاں مینے گا کوئی خوش آدمی خوب ڈھونڈا ڈھونٹے ڈھونٹے نظر پڑی کہ ایک کھیت میں ایک بڑے میاں تالاب میں پہل لڑکائے ہوئے نہا رہے تھے اور ماشاءاللہ بنگار میں تالاب بہت ہوتے ہیں پانی کوئی کمی نہیں وہ پانی میرے کے اپنے اوپر ڈالتا تھا اور گیت گھاتا تھا خوب زور سے ہستا تھا لوگوں نے دور سے دیکھ کر سمجھ لیا کہ خوش آدمی مل گیا پہنچ گئے اس کے بعد اور کہاں بڑے میاں کیا کرتے ہو کہاں جانے لگا کھیت میں مزدوری کرتا ہوں ارے چھوڑو مزدوری اور تم نواب بناو گے نواب سونے میں تولے جاؤ گے بہت بڑے آدمی ملو گے تمہاری نوکر چاکر لگیں گے یہ سب کیسے ہوں گا دیکھو باقشاہ سلامت بیمار ہیں انہیں خوش آدمی کا کرتا چاہیے اور یہ تو ہم نے اچھی طرح پہچان لیا کہ تم بہت خوش ہو جلدی سے کرتا دو باقشاہ سلامت کو پہنائیں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے پوچھیں گے کس کا کرتا ہے ہم تم کو لے جا کے کھڑا کر دیں گے پھر تم کو وہ انام ملے گا کہ مزا آئے گا تو بہت زور سے بڑے بیاں ہسے اور کہنے لے کہ بچوں یہ تو بلکل ٹھیک کہتے ہو کہ میں بہت خوش رہتا ہوں مگر کرتا تو میرے پاس نہیں دیکھ رہا ایسی لنگی باندے ہوئے نہ آ رہا جو جن کے پاس کرتے تھے وہ خوش نہیں تھے اور جو ایک بندہ خوش ملا اس کے پاس کرتا نہیں تھا یہی سمجھانا چاہتا ہوں کم وقت میں بات بہت اہم سمجھانا چاہتا خوشی کا تعلق دل سے ہے اور اللہ نے اس دل کو بنایا ہے جس دو چیز بناتا ہے جو وہی جانتا ہے کہ یہ چیز کیسے ٹھیک رہے گی یہ مایکرو فون اہوجہ کمپنی نے بنایا اہوجہ کمپنی بتائیں گے کہ یہ ٹھیک کیسے رہے گا باٹا والے نہیں بتائیں گے یہ دل اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ساری دنیا کے انسانوں کو بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو خوشی نصیب ہو تو میرے ذکر میری یاد سے اپنے دل کو آبا تم مجھے یاد کروگے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا تم مجھے بھولے نہ ہوگے تمہارے دلوں کو کبھی سکون نہیں ملے گا تم جتنا مجھے یاد کروگے اتنا تم کو سکون ملے گا تم جتنا کم مجھ کو یاد کروگے اتنا ہی پریشان کروگے اور جو دنیا میں اللہ کو کم یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا آپ بتاؤ مجھے آپ سیدھی بات ہے جو دنیا میں اللہ کو کم یاد کرے گا نہ سودا بیچتے وقت اللہ کو یاد رکھے گا نہ خریدتے وقت یاد رکھے گا نہ ادھار لیتے وقت یاد رکھے گا نہ غصے کا وقت میں یاد رکھے گا نہ خوشی کے وقت میں یاد رکھے گا نہ کھانا کھاتے وقت یاد رکھے گا نہ سواری پہ سوار ہوتے وقت یاد رکھے گا نہ اسی غریب کے پاس سے گذرتے وقت یاد رکھے گا نہ نماز میں اللہ کو یاد کرے گا نہ دن میں نہ رات میں نہ صبح کو نہ شام کو نہ خوشی میں نہ غم میں جب کوئی بندہ دنیا میں انسان کو اللہ کو کم یاد کرے گا یا نہیں یاد کرے گا اسی سے تو گناہ ہوں گے وہی تو گناہ کرے گا وہی تو جھوٹ بولے گا وہی تو دھوکہ دے گا وہی تو دل دکھائے گا وہی تو ماں باپ کے ساتھ بے عدبی کرے گا وہی تو کسی یتین بچے کو دھکٹا دے گا وہی تو حضور خرصی کرے گا وہی تو عورتوں اور لڑکیوں کو دیکھے گا وہی تو دندی تصغیریں دیکھے گا اور جو گناہ کرے گا وہی جہنم میں جائے گا تو اللہ کو یاد نہ کرنے کے نتیجے میں دنیا کے اندر بھی پریشان اور مرنے کے باپ بھی پریشان سمجھدار آدمی وہ ہے وہ آدمی سمجھدار ہے جو یہ بات جان کر زندگی اس طرح گزارے کہ وہ اللہ کو یاد رکھے اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب بلکل نہیں ہے نوجوانوں کہ تم دنیا چھوڑ دو تم کاری چھوڑ دو تم院ورستی چھوڑ دو تم پڑھنا پڑھانا چھوڑ دو تم کاربات چھوڑ دو تم جنگلوں میں چرے جاؤ بلکل یہ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے ٹام سب کرو اس طرح کرو جس طرح اللہ نے بتایا ہے اور جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھا ہے کاروبار بھی کرو ترقی کرو شادیاں کرو گھر بساؤ بہت اچھے شاہر بنو بہت اچھے باپ بنو بہت اچھے بھائی بنو بہت اچھے اولاد بنو بہت اچھے پڑوسی بنو بہت اچھے انجینئر بنو بہت اچھے ڈاکٹر بنو بہت اچھے پروفیسر بنو بہت اچھے امام بنو بہت اچھے کسان بنو سب کچھ بہت اچھے بنو اور اس سب کے ساتھ ساتھ بہت اچھے انسان بنو اتنی آسان ہے دین اتنا آسان ہے اتنا پیارا ہے اسلام اور جب کوئی انسان اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیتا ہے ایک کرتا ہے پھر دو کرتے ہیں پھر تین کرتے ہیں پھر تیس کرتے ہیں پھر ساٹھ کرتے ہیں پھر پانچ سو ہوتے ہیں پھر ہزار ہوتے ہیں یہیں اچھے لوگ یہیں اچھے لوگ دنیاوی حالات کو بدلنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو ان کی کوششیں کامیاب ہوتی ہیں اگر وہ سیاست میں جاتے ہیں تو اپنے لیے نہیں جاتے ہیں اللہ کے لیے جاتے ہیں دوسروں کی خدمت کے لیے جاتے ہیں وہ اگر کچھ بھی کرتے ہیں تو اس میں دوسروں کا نقصان نہیں پہنچاتے دوسروں کو نفع پہنچاتے انہیں لوگوں کے ذریعے سے پھر سماج میں پریورتن آتا ہے پھر سماج میں ایک تبدیلی آتیاں جو انسان خود نیک نہیں بنے گا جو انسان خود گناہ نہیں چھوڑے گا ایسے دس کروڑ آدمی کسی پارٹی کے ممبر بن جائیں اللہ نے اصمتہ بے کہتا ہوں ان کے ذریعے سے دنیا میں کبھی انصاف نہیں آئے گا انصاف آیا تھا تین سو تیرہ لوگ کے ذریعے کون سے تین سو تیرہ جو بدر میں شریک تھے یہ تین سو تیرہ والوں نے دنیا کی تاریخ پر رہتے سوچو زنا کتنی بڑی بات کہی تھی رحمتِ جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بدر کے اپنے ساتھیوں کے بارے میں اتنا تو آپ لوگ نے سنا ہوگا کہ بدر میں جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ نہ ہزار تھے نہ پانچ سو تھے وہ کتنے تھے تین سو تیرہ اللہ نے ان سے یہ کہا کہ اللہ اگر یہ تین سو تیرہ آج ناکام ہو گئے اور یہ جو میرے ساتھی ہے آج اگر وہ سب کے سب یہاں پر ختم ہو گئے اللہ آئندہ قیامت تک زمین میں آپ کا نام لینے منا کوئی نہیں آئی ہم تو پارٹیاں بناتے ہیں دوسری پارٹیوں کے لیے محنت کرتے ہیں جس کے پانچ لاکھ کارکتا ہوتے ہیں جس کے اتنے رکن ہوتے ہیں اور ہم کو ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں آتا ہے کچھ پریورتاں آتا ہے کوئی تبدیلی آتی ہے چاہے جس پارٹی کو بٹھاؤ چاہے جس پارٹی کو اتارو کوئی تبدیلی آتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لاکھوں لوگ ہیں اور اس کے باوجود کچھ نہیں ہو پانا اور وہاں تیس سو تیرہ ہیں اور انقلاب کی کونسا اللہ اکبر یہ انقلاب نہیں ہے اللہ قیسیٰ فرمانے کے یہ تیس سو تیرہ اگر حالات ہو گئے تو مسلمانوں کو نوکری نہیں ملے گی حضور یہ نہیں فرما رہا حضور یہ نہیں فرما رہا کہ یہ تیس سو تیرہ اگر حالات ہو گئے تو اب یہ کیا ہوگا اب مسلمانوں کو کوٹا نہیں ملے گا یہ نہیں فرما رہا ہوں حضور یہ فرما رہا ہے کہ یہ تیس سو تیرہ ہیں اگر زندہ تو آئندہ دنیا میں سچ بولا جائے گا آئندہ دنیا میں نیکیہ کی جائیں گی آئندہ دنیا میں گناہوں سے پاک صاحب زندگی گزاری جائے گی آئندہ دنیا میں لوگ آپ کا کہنا مان کر چلیں گے اور یہ تیس سو تیرہ اگر نہ کان ہو گئے اللہ پھر دنیا میں کوئی سچ بولنے والا اور گناہوں سے بچنے والا نہیں پیدا ہو پا ہے جب نیک ہوتے ہیں لوگ اور نیک لوگ کوئی کوشش کرتے ہیں نیک مقصد کے لیے اور صحیح طریقے پر تو وہ کوشش کامیاب ہویا کاش اس تھوڑے سے وقت میں جو بات میں نے کہی ہے اللہ کی توفیق سے چند لوگ تو سمجھیں چند لوگ تو سمجھیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ جو ہمارا یہ علاقہ ہے دیہار بنگلال کا میں مالدہ یہ شہر میں تو پہلی بار آیا ہوں لیکن میں اپنے اس ملک کے چپے چپے میں جاتا ہوں مجھے خود پتا ہے کہ اس علاقے کے اندر کیا مزاج ہے میں جانتا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کے گھٹی میں ہر آدمی کی گھٹی میں پولٹکس کوٹ کوٹ کے بھر گئی اجیب حالت ہے لوگ لوگ سمجھتے نہیں بیسک باتوں بنیادی باتوں کو نہیں سمجھتے ہر آدمی ایک بالکل پولٹیکل سوچ رکھتا ہے یاد رکھنا آج میں صاف صاف کہنا چاہنا ہوں علاقہ کے سامنے پولٹکس کا اسلام سے کوئی کا اب آپ حیران ہوں گی کہا رہے گا یہ کہا کہہ رہو آپ آئے ہو پولٹکس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں سنو کوئی آرم خدا کرے ایسا ہو جو اس بات کو یاد رکھے پولٹکس انگلیش زبان کے لفظ نہیں ہے پولٹکس گریک لائکویش کے لفظ ہے یونانی زبان کے لفظ اور اس میں اصل لفظ ہے پولیٹیک یہ اس کا یونانی لفظ تھا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ستہ پہ خبضہ کرنا یہ ہے مطلب پولٹکس اب مجھے بتاؤ کسی بھی طریقے سے ستہ پہ خبضہ کرنا یہ محمد رسول اللہ کا مقصد تھا یہ نبیوں کا مقصد ہو سکتا ہے سیاست الگ جید ہے اور پولٹکس الگ جید ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولٹکس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں سیاست عربی دبا میں کہتے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی انسان سماج کے لوگوں کے صلاحیتوں کو صحیح استعمال کر کے بہت ایمانداری کے ساتھ استعمال کر کے کسی صحیح مقصد کے لیے اجتماعی طور پر قدم بڑھائے اس کو سیاست کہتے یہ سیاست بلکل الگ ہے یہ وہ سیاست ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی تھی یہ وہ سیاست بلکل الگ ہے اور یہ سیاست جو آج کے پڑی چل رہی ہے بلکل الگ ہے اب اس بات کو کھول کر کہنا پڑھ رہا ہے اور میں اپنا فرض سمجھ رہا ہوں کر سے جب سے آیا ہوں جو کچھ دیکھ وہ بھاگ بھاگ کر اللہ والوں کے پاس جائیں سمجھ دار آج جو اور ان سے تفصیلی طور پر سمجھیں ہم اپنے کو بھی نیک بنانا چاہتے ہیں ہم اپنے گھر کو بھی بدلنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے معاشرے اور سماج کو بھی بدلنا چاہتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کو اس کا طریقہ بتائے گا اس کا طریقہ کوئی پوچھے گا تو ہم بتائیں گے سب سے پہلے اپنے دل کو بدلو کس کو بدلو اسمبلی کو بدلو پارلیمنٹ کو بدلو نگر پارکہ کو بدلو سب سے پہلے کس کو بدلو اپنے دل کو بس دوسروں کی دل کو نہیں سب سے پہلے اپنے دل کو بدلو اس دل میں تقوی لاؤ اس دل میں اخلاف لاؤ اس دل میں اللہ کی محبت لاؤ اس دل میں گناہوں سے نفرت لاؤ اس دل میں گناہوں سے گھر لاؤ اس دل میں سچ بولنے کی عادت لاؤ اس دل میں ہندردی اور عصاب لاؤ یہ سب سے پہلا سبق ہے اور یہیں اللہ کے رسول نے پہلے سکھایا تھا بولو جب یہ مزاج بن جائے گا تب کہیں گے اللہ کے رسول کہ بھائی اب اپنی جان اور اپنے مال اور اپنے وقت کو صرف اپنے لیے استعمال مت کرو اس طرح استعمال کرو کہ تم کو بھی نفع پہنچے اور سماج کو بھی نفع پہنچے پھر وہ دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچوان وہ صرف سبق پڑھایا جائے گا سب اس طرف بتائے جائیں گے لیکن پہلی بات یہ ہے بھائی نماز کو سکھانے سے پہلے ہم کو وضو سکھانا ہے ہم نے وضو سکھانے اور ہم نے نماز سکھ لی اور اتن سے مسلح پہ کھڑے ہو گئے اس سے تو نماز نہیں ہو گئی پہلے دل کو دھونا سکھانا پڑتا ہے پہلے یہ سکھانا پھیکنا پڑتا ہے کہ پہلے ایماندار بنو پہلے متقی بنو پہلے گناہوں سے بچنے والے بنو پہلے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنو پہلے شوق کے ساتھ قرآن پڑھنے والے بنو پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ جرود السلام پڑھنے والے بنو ان کی سنتوں پر چلنے والے بنو اس کے بعد ہم نے کو بتائیں گے پھر اور کیا کرنا ہے کونسی تعلیم حاصل کرنی ہے اپنے بچوں کو کونسی تعلیم دلانی ہے کیسے بنانا ہے ان کو مسلمان ڈاکٹر مسلمان انجینئر مسلمان بکین مسلمان جج مسلمان آگئے صافصت ان کو مومن بناو اور اس کے بعد جو جی چاہے بناو پھر اس کے بعد بتایا جائے گا پھر بتایا جائے گا پھر بتایا جائے گا میں نے کوشش کی اللہ کی توفیق سے یہ چند منٹ کے مغرب سے پہلے بچے کیونکہ مغرب بات لکنا آپ کا مشکل ہوگا آپ سردی کا موسم ہے میں جلدی جلدی میں نے الحمدللہ پوری بات کہی ہے اور لمبے بیان کی کوئی ضرورت نہیں یہ ہم لوگ کی عادت ہے پتہ ہی ماشاءاللہ بنگیل میں تو رات پھر کے جلسے ہوتے ہوں گی میں آسام گیا آسام میں ایک مدرسے کے جلسے میں گیا میرا مزاج یہ ہے اور میراج نہیں یہ اسلام کا حکم ہے باتیں کم کرو کام زیادہ کرو اور مسلمانوں کا مزاج ہے کام بلکل مت کرو باتیں خوب کرو تو میں نے وہاں یہ کہا کہ بھئی ہے جلسہ ہو گیا عیشہ کے بعد سنا بھی سنا بھی سنا بھی اور میں نے اپنا آخری بیان وہ نے مجھے رکھا تھا آپ بیان کیا ایک گھنٹے کا گیارہ بجے جلسہ ختم اب میں تو چلا گیا آپ نے یہاں جہاں مجھے میں ٹھہرا کہ بھئی اب میں آرام کروں معلوم آپ گاؤں پورا ناراض ہو گیا کیا ہوا بھئی؟ کیوں ناراض ہو گیا؟ شور مچا بھلو مچا بھلو مچا میں نے کہا ہوا کیا؟ کہنا کہ صاحب گاؤں والے ناراض ہیں کہ دو مہینے سے ہم لوگوں نے محنت کیا اور ٹھہرہ بجے جلسہ ختم ہو گیا یہ جلسہ ہے یا نوٹک جی ہے جو رات بر چلنی چاہیے؟ یہ جلسہ ہے اللہ کے رسول کا کام کا کچھ اصلاح کا جلسہ ہے یا کچھ رت جگہ ہے کچھ تیرتن کچھ بجن ہے جو رات بر چلنی چاہیے یہ پنڈی جی کو ہم نے اتنے پیسے دے کے بلایا اب وہ تو ہی بھلکے مچے دے تھے ہمارے تو پیسے ختم ہو گئے بھائی الحمدلزہ ہم پیسہ لے کر تقریر کرنے والے لوگ تو آئے نہیں وہ ہی تو پیسہ لے کر لیتے ہوں ان سے ہاتھ باتا کرو وہ سنائے ایک بدل گواہ کرتے تھے خازہ کیا؟ کیا نام تھا ہم کا؟ ملہ دو پیازہ بہت فیس لے کے تقریر کرنے آتے تھے آج کل ماشاءاللہ ایسے بہت سے ہیں تو ملہ دو پیازہ آئے بیان کرنے کے لیے اور جب بیان کرنے بیٹھے تو انہوں نے کہا لوگوں جانتے ہو میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں تو لوگوں نے کہا نہیں تو ملہ دو پیازے بولے میں ایسے لوگوں سے کیا بات کروں جو کچھ جانتے ہی نہیں اٹھ کے چلے گئے اور پیسے پہلے ہی لے چکے تھے اب لوگ بہت پریشان ہیں کہ یا جی تو سب مخصان ہو گیا پیسے بھی لے لیے اور بیان بھی نہیں کیا مگر لوگ سے زدی کہنا کہ بیان تو کرا کے چھوڑے گئے تھے پھر دوبارہ ان سے ان کو پیسے دیئے پھر بلایا پھر جلسہ کیا پھر بیٹھے پھر پوچھا جانتے ہوں لوگوں میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں اب کے لوگ پہلے سے تیار تھے کہنے لوگوں نے کہ ہاں ہاں جانتے ہیں کہنے لوگ جب سب جانتے ہی ہو تو میں کیا پاگر ہوں تو کچھ بات کروں گے سلام علیکم پھر چلے گے پھر لوگ بہت پریشان ہوئے کہ لوگ پھر ہم لٹ گئے لیکن چھوڑا ہی نہیں ان کو پھر تیسری مرتبہ پیسے دیئے پھر بلایا پھر پوچھا جانتے ہوں میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں اب کے لوگ اگر زیادہ تیار تھے آدھے لوگوں نے کہا ہاں آدھے لوگوں نے کہا نہیں کہنے لگے جو جانتے ہیں وہ ان کو بتا دیں وہ نہیں جانتے ہیں اسلام علیکم یہ کیا بکواس ہے بھائی یہ گھنٹوں گھنٹوں کا بیان کی کیا ضرورت ہے آپ اپنی بیوی سے محبت کا ادھار کرنے میں جلسہ کرتے ہیں ہاتھ اڈراؤ بھائی کون کرتا ہے کوئی اپنی بیوی کے لیے جلسہ کرتا ہے مجھے تم سے بہت پیار ہے مجھے تم سے بہت پیار ہے بیوی جلدی سے فون کرے گی جمعہ خرار ہو گیا اچھے میں نے صبح گئے تھے پتہ نہیں شام کو کیا ہوا کیا پاگر ہو گئے ہیں دو گھنٹے سے یہ کہہ جا رہے ہیں کہ مجھے جلسہ بہت پیار ہے لوگوں مسلمانوں کو لمبے جلسوں کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو منت کی ضرورت کام کی ضرورت تھوڑی سی بات ہو اور بس کافی اتنی بات جتنی میں نے ابھی کہی ہے بلکل کافی ہے میں پھر دور آتا ہوں دنیا کی خوشی اور آخرت کے خوشی یہ سب ملے گی اس کو جو اللہ کو یاد رکھے گا جو اللہ کو یاد رکھے گا وہ اللہ کے حکموں پر چلے گا وہ گناہوں سے بچے گا اسی کو دنیا میں بھی خوشی ملے گی اسی کو آخرت میں خوشی ملے گی آپ سب لوگ الحمدللہ ایمان والے ہیں کلمے والے ہیں نماز پڑھتے ہوں گے آپ فیصلہ کیجئے کہ اپنے دل کو اور بہتر بنائیں گے اور زیادہ اللہ کی یاد اس میں سجائیں گے اس کے لئے آپ بہت ترقیق ہو جائیں اللہ کے راستے میں نکلنا علماء کے پاس جانا اللہ والوں کے پاس جانا آپ دیکھئے گا زندگی میں بہار آ جائے گی اللہ تعالیٰ ان کلمات میں خیر و برکت ڈالے اور آپ کے یہاں جمعہ ہونے کو بہت قبول فرمائے جزا اللہ